اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ عرشد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں انیکو ٹی وی دوستو آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ پائپنگ مٹیریل فلنج مٹیریل ان کے میار کو برقرار رکھنے کے لیے امریکن جو ادارے کام کر رہے ہیں تو اس بارے میں انٹرویو کے اندر اکثر پوچھ لیا جاتا ہے اور ساتھ پائپنگ کورڈ پوچھ لیا جاتے ہیں تو اس کے اوپر میں نے ویڈیو بنائی ہے تو ویڈیو دیکھنے سے پہلے جو نئے ویوزر ہیں وہ چینل کو سبکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکون پہ کلک کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پذریہ نوٹفکیشن پہنچ دی رہے تو ویسے تو جو میار یین سٹنڈر کو برقرار رکھنے کے لیے کافی سارے ادارے ہیں لیکن یہ جو چار ادارے میں آپ کو بتاؤں گا یہ بہت زیادہ استعمال ہونے والے سٹنڈر ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں جو آپ کو ادارہ بتا رہا ہوں وہ ہے ASTM تو اکثر انٹرویو کے اندر بھی آپ سے پوچھ لیا جاتا ہے کہ ASTM کا ایبریویشن کیا ہے تو اس کا ایبریویشن ہے امریکن سوسائیٹی فار ٹیسٹنگ مٹیریل تو اس کے اندر میں آپ کو بتا دوں کہ کیا چیز اس جو ادارہ ہے وہ کیا چیز ہمیں بتاتا ہے تو اس کے اکثر کوڈ بھی ہوتے ہیں وہ کوڈ کے ذریعے ہمیں بتاتا ہے کہ آیا کے یہ جو پائپنگ کوڈ ہے اس کے اندر کتنی میگنیشیم ہے کتنی نکل ہے کتنی کروم ہے کتنی کاربن ہے یہ ایک کوڈ کے ذریعے بتاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو دوسرا ادارہ ہے وہ ہے ANSI امریکن نیشنل سٹنڈرڈ انسٹیٹیوٹ یہ ادارہ ہمیں جو فلانج وغیرہ ہیں اور دوسری چیزیں ان کی ڈیمنشن کے بارے میں اور مٹیریل کی کوڈ وغیرہ بتاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارا تیسرا جو ادارہ ہے وہ ہے ASME اس کا بھی ابریویشن انٹرویو کے اندر پوچھ لیا جاتا ہے اکثر تو اس کا ابریویشن ہے امریکن سوسائٹی فار مکینیکل انجینئرنگ تو ایک اور ادارہ ہے وہ بھی بہت ہی مشہور ہے امریکن اے پی آئی امریکن پیٹرولیم انسٹیٹیوٹ یہ چار ادارے تھے ان چار اداروں کے بارے میں اکثر انٹرویو کے اندر کوڈ وغیرہ پوچھ لیا جاتے ہیں تو سب سے زیادہ جو کوڈ پوچھے جاتے ہیں وہ ESTM اس ادارے کے جو پائپنگ کوڈ ہیں وہ پوچھے جاتے ہیں تو میں کچھ کوڈ بتا دیتا ہوں آپ کو ESTM سٹنڈرڈ کے تو ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے اس کے جو پائپنگ کوڈ ہوتے ہیں وہ علیدہ ہوتے ہیں فیٹنگ کوڈ علیدہ ہوتے ہیں اور جو فلنج کوڈ ہوتے ہیں وہ علیدہ ہوتے ہیں لیکن مٹیریل ہمارا ایک ہی ہوتا ہے جیسے کاربن سٹیل یہ اے تقریبا پائپ میں بھی استعمال ہوتا ہے فیٹنگز میں بھی استعمال ہوتا ہے اور ساتھ فلنجز میں بھی استعمال ہوتا ہے تو میں سب سے پہلے آپ کو پائپ کے کوڈ بتاؤں گا ٹھیک ہے تو سب سے پہلا جو کوڈ ہے وہ ہے سی ایس کاربن سٹیل کاربن سٹیل کا آپ سے کوڈ پوچھا جا سکتا ہے کہ کاربن سٹیل کا کوڈ کیا ہے تو آپ نے بتانا ہے اے وان زیرو سکس اے ایک سو چھے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ سے اللہ آلائے سٹیل کا بھی پوچھا جا سکتا ہے تو آلائے سٹیل کا جو کوڈ ہے وہ ہے اے ڈبل تھری فائیو تین سو پینتیس لیکن یہ جو ہے یہ ہائی ٹیمپریچر کے لیے ہے آلائے سٹیل کے لیے اس کے بعد آلائے سٹیل کے لو ٹیمپریچر کے لیے جو کوڈ ہے وہ ہے اے ٹیپل تھری اس کے بعد ہمارا کوڈ ہے سٹیل اے سٹیل اس کا جو کوڈ ہے پائپنگ کوڈ اے تری ون ٹو اے تین سو بارہ یہ تھے ہمارے پائپنگ کے کوڈ یہ پائپنگ کے کوڈ ہیں اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں فیٹنگ کوڈ فیٹنگ کوڈ ہیں جو وہ بھی اسی طرح کے ہیں لیکن ان کے کوڈ علیہ دہ ہیں مٹیریل وہی ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے جو کوڈ ہے وہ ہے سی ایس کا کاربن سٹیل کا فیٹنگ کے لیے اے ٹو تھری فور اے دو سو چونتیس یہ ہے کاربن سٹیل کے لیے اس کے بعد آلائے سٹیل کے لیے ہے اے دو سو چونتیس یہ ہے ہائی ٹیمپریچر کے لیے جبکہ جو لو ٹیمپریچر ہے اس کے لیے ہے علیہ سٹیل کے لیے اے چار سو بیس اور جو ایس ایس کے لیے ہے فیٹنگ کے لیے اے چار سو تین یہ تھے ہمارے فیٹنگ کوڈ جو ہماری پائپ کی فیٹنگز ہوتی ہیں ان کے لیے یہ کوڈ استعمال ہوتی ہیں اس کے بعد ہمارے ہیں فلنگز فلنگز کے کوڈ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو سی ایس کا فلنگ ہوگا اس کے لیے کوڈ استعمال ہوگا اے ون زیرو فائب اور جو آلائے سٹیل کا فلنگ ہوگا اس کے لیے استعمال ہوگا اے ون ایٹ ٹو اے ایک سو بیاسی یہ ہائی ٹمپریچر کے لیے ہوگا جبکہ جو لو ٹمپریچر کے لیے استعمال ہوگا آلائے سٹیل کا اے تھری فائب زیرو اے تین سو پچاس جبکہ جو ہمارا ایس ایس کا فلنگ ہوگا اس کے لیے کوڈ استعمال ہوگا اے ون ایٹ ٹو تو یہ تھے ہمارے پائپنگ اور فیٹنگ اور فلنگ کے کوڈ تو یہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل انیکو ٹی وی کو سبکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکون پہ کلک کر لیں